اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے انڈے کے بارے میں یعنی ایگز کے بارے میں انڈوں کے بارے میں پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے ایک بحث تو چلتی ہی رہتی ہے کہ دنیا میں انڈا پہلے آیا یا مرگی پہلے آئی اور آج تک اس بحث کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا لیکن ہم جو بحث کریں گے وہ ہے ایک میڈیکل کا ایشو ایک ہے سائنٹیفک ایشو وہ ایشو کیا ہے وہ بحث یا سوال یہ ہے کہ کیا جو دل کے مریض ہوتے ہیں وہ انڈا کھا سکتے ہیں ان کو جو ایگز ہوتے ہیں جس میں سفیدی بھی شامل ہے جس میں ایگ یوک یا اس کی زردی بھی شامل ہے یا مکمل انڈے کی اگر ہم بات کریں تو ان کی صحت کے لیے کیسا ہے انڈا کھانا اگر کسی شخص کو عادت ہے انڈا کھانے کی زیادہ تو کیا اس کی صحت کے لیے یہ نقصان دے ہو سکتی ہے یہ چیز کیا اس کے دل کے لیے اس کی خون کی نالیوں کے لیے اس کے خدانہ خاصتہ مستقبل میں کوئی سٹروک یا فالج ہونے کے لیے کیا یہ چیز جو ہے یہ بڑی اہم ہے کہ اس کو سمجھائی جائے کہ وہ جو انڈا کھاتا ہے روزانہ یا ایک سے زائد وہ اس کی صحت کے لیے ٹھیک ہے یا اس میں کوئی مسئلہ ہے تو اس بحث میں جانے سے پہلے کیونکہ یہ جو سائنس کی جو بحث ہوتی ہے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ایویڈنس بیسٹ میڈیسن کہ وہ ہمیشہ کسی شہادت یا ایویڈنس یا گواہی کے اوپر پھر اس کا جواب دیا جاتا ہے تو میں نے ایسی ہی ایک شہادت کی بات کرنی ہے لیکن اس سے پہلے ہم بات کریں گے کہ جو انڈا ہوتا ہے ایک انڈا جو ہے آپ کہہ لیں کہ وہ پچاس گرام کا ایوریج ہے ایک اچھا خاصا جو انڈا ہوتا ہے اس کے اندر جو کیلریز کتنی ہوتی ہیں اس میں سیونٹی ٹو کیلو کیلریز ہوتی ہیں یعنی اگر ہمیں ایک دن میں دو ہزار کیلو کیلریز ایک عام روٹین کے شخص کو چاہیے ہوتی ہیں تو اس میں جو ہے ایک پچاس گرام کے ایک انڈے میں ہیں سیونٹی ٹو کیلو کیلریز اب اس میں کلیسٹرول کتنا ہے اس میں کلیسٹرول ہوتا ہے ایک سو اچھاسی ہنڈرڈ ایٹی سکس میلی گرام ایک انڈے میں آپ اس کا اگر مقابلہ دیکھیں کہ اس کے اندر جو کلیسٹرول ہے وہ ایک سو چھاسی میلی گرام ہے لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ سیب کی بات کرتے ہیں ایپل کی بات کرتے ہیں تو اس کے اندر جو کیلوریز ہوتی ہیں وہ اس کے اندر جو کلیسٹرول ہوتا ہے وہ زیرو ہوتا ہے یعنی انڈے کے اندر کتنا کلیسٹرول ہے ایک سو چھاسی میلی گرام اور سیب کے اندر کتنا کلیسٹرول ہے زیرو جو انڈا ہوتا ہے اس کے اندر سوڈیم زیادہ ہوتا ہے تقریباً وہ سکسٹی نائن کے قریب ملی گرام بنتا ہے لیکن اس کے مقابلے میں سیب میں سوڈیم کام ہوتا ہے پوٹیشیم جو ہے وہ انڈے میں کام ہوتا ہے یعنی وہ بنتا ہے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ سکسٹی ایٹ کے قریب ملی گرام لیکن وہ سیب کے اندر زیادہ ہوتا ہے تو کمپیریزن یہ جو میں نے کیا ہے سیب کے ساتھ اگرچہ اور بھی بہت سارے فرق ہیں یعنی سیب کے اندر اور انڈے کے اندر لیکن یہاں پہ مین مقصد یہ تھا اس مقابلہ کرنے کا یا کمپیریزن کرنے کا کہ جو انڈے کے اندر کلیسٹرول ہے وہ ایک سو چھہسی ملی گرام ہے جبکہ سیب کے اندر جو کلیسٹرول ہے وہ زیرو ملی گرام آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک سیب کے اندر اسی طرح سے جو ٹوٹل فیٹس ہوتی ہیں انڈے کے اندر اب یہ مقابلہ میں ختم کرتا ہوں اور صرف انڈے پہ اپنی بحث کو فوکس کرتے ہیں جو انڈے کے اندر ٹوٹل فیٹس ہوتی ہیں وہ تقریباً فور پوائنٹ ایٹ گرام ہوتی ہیں کاربو ہائیڈریٹس جو ہے وہ بہت کام ہوتا ہے پوائنٹ فور گرام ہوتا ہے اس کے مقابلے میں جو پروٹین ہوتی ہیں انڈے میں وہ سکس پوائنٹ تری یعنی چھ اشاریہ تین گرام ہوتی ہے اگر ہم وائٹیمن اے کی بات کریں تو وائٹیمن اے اس کے اندر فائیو پوائنٹ فور پرسنٹ ہے اور آئیرن جو ہوتا ہے وہ فور پوائنٹ نائن پرسنٹ ہے اور اسی طرح سے جو کیلشم ہوتا ہے وہ ٹو پوائنٹ ٹو پرسنٹ ہے وائٹیمن سی جو ہے وہ انڈے کے اندر نہیں ہوتا ہے وہ ہمیں پھلوں میں ملتا ہے وہ ہمیں سیب میں ملتا ہے تو اس طرح کی چیزوں میں ہمیں ملتا ہے تو اگر یہ جو ہم نے جائزہ لیا ہے کیلوریز جو ایک کے اندر ہے انڈے کے اندر ہیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس کے اندر کلیسٹرول جو ہے وہ اچھا خاصا مقدار میں موجود ہے اب ایک سٹڈی ہوئی وہ جو سٹڈی تھی وہ اکیس سالوں پر محیط ہے دوستو اکیس سال جو ہے وہ ایک بہت بڑا رسا ہوتا ہے اور انتیس ہزار چھے سو پندرہ لوگ تھے جن کے اوپر یہ پوری سٹڈی کی گئی اور یہ پروسپیکٹیو سٹڈی تھی پروسپیکٹیو کا مطلب ہے کہ گزرتے ٹائم کے ساتھ ان کے ساتھ باتچیت کی گئی ان کے جو خوراک تھا ان میں جو کلیسٹرول تھا اس میں جو انڈوں کی تعداد تھی اس کا جائزہ لیا گیا اور ساتھ ساتھ پھر دیکھا گیا کہ ان کو دل کے کیا مسائل ان لوگوں میں جنم لیے ان میں خون کی نالیوں کے کیا مسائل جنم لیے ان میں سٹروک یعنی فالج جوتا ہے اس کے کیا مسائل جنم لیے اور آخر کار خدا نہ خاصتہ ان میں جو لوگوں کی امواد ہوئی تو وہ کتنی زیادہ تھی پھر یہ دیکھا گیا ان انتیس ہزار چھے سو پندرہ لوگوں میں کہ جو یہ پوری نچوڑ کیا نکالا گیا اس سٹڈی کا نچوڑ یہ نکالا گیا دوستو کہ وہ تمام لوگ جو انڈا کھاتے ہیں وہ تمام لوگ جو کلیسٹرول زیادہ لیتے ہیں اور وہ تمام لوگ جو وہ زیادہ چیزیں کھاتے ہیں جن کے اندر کلیسٹرول زیادہ ہوتا ہے یعنی اگر کوئی شخص ایک ایسی چیز لیتا ہے جس کے اندر تین سو میلی گرام کا جو کلیسٹرول ایک دن میں وہ زیادہ لے لیتا ہے یا ایک انڈا زیادہ لیتا ہے تو اس کے اندر دل کے امراض بڑھتے ہیں اس کے اندر خون کی نالیوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں وہ بڑھتی ہیں اس کے اندر جو فالج ہوتا ہے اس کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ اسی سٹڈی میں جو اکیس سالوں پہ محیط تھی جو انتیس ہزار چھے سو پندرہ لوگوں پہ کی گئی یہ دیکھا گیا کہ اس عرصے کے دوران اٹھارہ فیصد لوگوں میں جو سی وی ڈی یعنی کارڈیو ویسکولر ڈیز یا دل کے جو معاملات ہیں انہوں نے جنرم لیا اور اسی طرح سے ان میں کم از کم اکیس فیصد وہ لوگ تھے جو مختلف امراض کی وجہ سے یعنی وہ تمام امراض جس میں خون کی نالیوں شامل ہوتی ہیں جو میں نے فالج کی بات کی خون کی نالیوں کی بات کی دل کے اٹیک کی بات کی تو ان کی وجہ سے ان کی اموات ہوئی تو نچوڑ یہی نکلا کہ وہ لوگ جو ایک دن میں انڈا جو ہے وہ زیادہ کھن لیتے ہیں یعنی ایک شخص ایک انڈا کھاتا ہے اور اس کے بعد وہ اضافی ادا انڈا لے لیتا ہے یہ اس سٹڈی کی میں بات کر رہا ہوں تو اس میں جو شرع اموات ہے اور خون کی نالیوں کے مسائل ہیں اور دل کے مسائل ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر کوئی کلیسٹرول زیادہ استعمال کرتا ہے تو اس کے اندر بھی دل کے امراض اور خون کی نالیوں کے مسائل زیادہ ہوتے اس سے پہلے ہمیشہ یہ بحث رہی تھی کہ انڈا فائدے کی چیز ہے یا نقصان کی چیز ہے لیکن اس ایک بڑی سٹڈی نے اس بات کو فکس کیا اس بات کو ڈاکٹرز کو اور مریضوں کے لیے بڑا آسان کر دیا یہ جاننا کہ اگر آپ انڈے زیادہ کھاتے ہیں تو آپ کو دل کے اٹیک زیادہ ہوں گے اگر آپ زندگی میں کلیسٹرول زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو دل کے اٹیک زیادہ ہوں گے تو میں نے مناسب سمجھا کہ کیونکہ اس چینل پہ ہم دل کی بات کرتے ہیں کلیسٹرول کی بات کرتے ہیں شوگر کی بات کرتے ہیں بلڈ پیشر کی بات کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ شیئر کرنوں لیکن دوستو اگر آپ ان تمام بیماریوں کے علاوہ باقی میری کوئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں چینل پہ ہم بات کرتے ہیں تو ضرور وہاں پہ آپ کو اپ ڈیٹڈ نالج ملے گا آپ اپنا اور اپنی فیملی کا خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے فیملی کوئر قسم کی برائے بیماری اور آزمائشیں محفوظ رکھیں